ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم سنسکار موری جی کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے انہوں نے مجھ سے 1995 کے گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا ویسلین ٹوپلو اور ولادمیر کریمک کے بیچ میں یہ گیم کھیلے گئی تھی میں شروع کرتا ہوں یہاں ای فور کے ساتھ ٹوپلو نے شروع کیا کریمک نے ہاں کیلا سیسیلین سی فائیو نائٹ ایف تری نائٹ سی سکس دی فور سی تیکس دی فور نائٹ ایکس دی فور نائٹ ایف سکس نائٹ سی تری دین وارڈ دی سکس ٹپیکل سیسیلین مووز سل رہے ہیں بیشپ آیا سی فور سکوئر پر دین کوئن بی سکس تو نائٹ بی گوز تو دی فائیو اور یہاں نائٹ آگر کرنے کیا ہے اپنی پوزیشن بھی ری شفل نہیں ہو رہی ہے نائٹ کی یہاں سے کیونکہ ای سکس یہاں بلیک کا موو آئے گا ہی آئے گا پر اس سے پہلے بیشپ ای تری یہاں کوئن پر اٹیک بنایا ٹپلوو نے تو کوئن گئی ای فائیو سکوئر پر اور اس کے بعد ٹپلوو نے اپنے نائٹ کو بچایا دی فور سکوئر پر اور فرنس یہاں اس پوائنٹ پر ای ٹھنک ای فائیو پون بلیک لے سکتا تھا وائٹ یہاں کیا کرے گا کوئن کو ایف تری سکوئر پر لائے گا اتنی دیر میں یہاں نائٹ واپس ایف سکس سکوئر پر آ سکتا ہے لیکن ایسا سب کرنے کے بعد یہاں پر وائٹ کو پوزیشنل ایڈوانٹیج ملتا ہے اور ان فیکٹ میں یہاں کہوں گا کہ اس سی سکس سکوئر پر دیفنیٹلی وائٹ ویننگ ہوگا تو چلتے ہیں ایکچول گیم پر ای فور پون نہیں لیا جا سکتا نائٹ ای فائیو کا موگ یہاں پہلے بلیک نے آپٹ کیا بیشپ پر اٹیک بنا بیشپ گیا دی تری سکوئر پر then نائٹ ای گوز تو جی فور اور یہاں اس بیشپ پر ٹارگٹ لگایا تو یہ بیشپ سی ون یہاں ٹپ لوگ کو اپنے اس بیشپ کو ابھی بچا کر رہنا ہے then ہوا جی سکس تو نائٹ بی تری سکوئر پر کوئن پر اٹیک بنا کوئن پہنچی بی سکس سکوئر پر then ہوا کوئن ای ٹو یہاں اس ایف ٹو سکوئر پر جو چیک میٹنگ تھریٹ اچانک سے بلیک نے بناتی تھی اس کا ڈیفنس بھی تو کرنا تھا تو بیشپ جی سیون then ہوا ایف فور تو نائٹ گیا اچ فائیو سکوئر پر اور فرنسے نائٹ کا اچ فائیو سکوئر ابھی کوئی سٹرانگ لوجک سمجھ میں نہیں آتا ہے well نائٹ دی فائیو کوئن پر اٹیک بنا کوئن گئی فائنلی دی ایٹ سکوئر پر then ہوا بیشپ دی ٹو then یہاں کھیلا گیا ای سکس نائٹ پر اٹیک بنا نائٹ پر اٹیک تو بنا لیکن بیشپ سے اس نائٹ کا ڈسکنیکشن ضرور ہو چکا ہے یعنی کہ کوئن ٹیکس جی فور کے لیے یہاں پر وائٹ کو پرووک کروایا گیا ہے ای ٹیکس دی فائیو ہونے کے بعد کوئن پر اٹیک بنے گا کوئن ایف تری سکوئر پر جائے گی اور اس کے بعد یہاں بلیک آرام سے کیسل کر سکتا ہے لیکن یہاں اس ٹرپ میں ابھی ٹوپلو نہیں فسے انہوں نے اپنے بیشپ کو موو کیا اے فائیو سکوئر پر اور انہوں نے یہاں اس کوئن پر اٹیک بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اگلے موو میں ایک بہت ڈیڈلی فوق لگانے کی تھرٹ تھی لیکن کریمنک کے پاس ابھی کچھ مووز ہیں انہوں نے اپنے کوئن کو اے فور سکوئر پر لے جا کر سب سے پہلے تو ایک چیک دی اس کے بعد بھی چاہیں تو کیسل کر سکتے ہیں لیکن جی پون کو آگے پوش یہاں پہلے ٹوپلو نے کیا نائٹ ایک زیتری ہونا ہی ہونا ہے اور یہاں اس کوئن پر اٹیک بنا تو اب وائٹ کرے تو کرے کیا میرے خیال سے what about this pawn take or this knight take لیکن اس کے بعد یہاں روک ہو وہ بھی ایک چیک کے ساتھ جائے گا king move ہوگا خیر imagination سازاری چھوڑتے ہیں پہلے یہاں پر ویسلین ٹوپلو نے کیا نائٹ c7 check فوقنگ king and rook تو king ہے e7 square پر then ہوا htx g3 اور یہاں پرو کروایا black کو کی وہ یہاں اس روک کھولے لیکن یہاں پر پہلے کھیلا گیا quintx g3 check king پہنچا d1 square پر اور king کے d1 square پر آنے کے پاس مجھے ایسا لگا کہ شاید black نے گلتی کی انہیں یہاں روک لینا چاہیے تھا لیکن یہاں پر کریمنک نے کیا knight f2 check فوقنگ king and rook تو حساب یہاں برابر ہوا king گیا d2 square پر then ہوا knight takes h1 rook takes h1 ہو تو سکتا تھا quintx f4 check ہوتا اور اس کے بعد king move ہو جاتا اور پھر یہاں white rook کو لے سکتا تھا یا rook move ہوتا whatever it is یہاں پر کیا گیا knight takes a8 پہلے روک لیا quintx f4 check quintx e3 square پر then quint h2 check quint e2 quint f4 check quint e3 quint h2 check مجھے لگا game shadow draw ہونی ہے quinti e2 square پر لیکن یہاں کریمنک نے اپنے bishop سے check دی اس بار اس کو h6 square پر لے جا کر میرے خیال سے تھوڑے سے pressurizing tactics ہوتی ہیں king کو جانا ہی پڑا c3 square پر otherwise problems ہی problems ہیں یہاں white کے king کے لیے well اس point پر connections کی جا سکتی تھی اور black کو safe advantage یہاں ملتا نظر آ رہا ہے knight g3 square پر چلا جاتا bishop پر attack یہاں بنتا اس کے بعد خیر bishop develop کافی اچھی strong position ہوتی یہاں سے اگر یہ game simple way میں آگے بڑھتی لیکن یہاں ہوا queen e5 check ابھی یہاں queen actions نہیں کرنی 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 queen گیا b4 square پر then ہوا knight g3 queen پر attack بنانا اور queen پر attack بنانے کے ساتھ اپنے knight کو بھی بچائے یہاں پر crime نکلے queen گئی e1 square پر then ہوا bishop g7 اور bishop کا g7 square مجھے نہیں لگتا کہ یہاں black کی ابھی فیلحال intentions ہوں گی اس b2 pawn کو لینے کی خیر یہاں پھر white نے اپنے اس knight کو بچایا b6 square پر اور اس کے بعد یہاں black نے اپنے d pawn کو آگے پش کیا اور friends d pawn کو آگے پش کرنے کا reason آپ یہاں دیکھئے queen کے پاس فیلحال کوئی چیک دینے کا اور کوئی راستہ تھا نہیں تو d6 square کو کھولنا ضروری بھی تھا یہاں white کے لیے exd5 کا مطلب queen actions نہیں ہے یہاں queen d6 check black کرے گا اور اس کے بعد یہاں اگر white اپنے king کو move کرے a4 یا پھر c4 square پر تو اس کے بعد میرے خیال سے problems بڑھنے میں زیادہ time لگے گا نہیں اگر king a4 square پر سے آتا ہے تو bishop سے چیک آئے گی knight xd7 کرنا ہی پڑے گا اس کے بعد active game play ہو جائے گا b5 سے اور وہ بھی b5 چیک کے ساتھ تو problems بہت زیادہ بڑھ چکی ہوں گی یہاں پر white کے king کے لیے تو i think knight c5 کی option considerable from this point for white's point of view لیکن actual game میں یہاں king گیا تھا a4 square پر ٹھیک بھی ہے bishop آیا d7 square پر چیک دینے کے ساتھ black کے لیے میرے خیال سے منماغی مراد پوری ہو چکی ہے knight xd7 ہونے کے بعد بی 5 with the check king یہاں سے گیا b4 square پر دین ہوا king ticks at d7 اور میرے خیال سے white tick knight سے check بھی دی جا سکتی ہے king c6 square پر چلا جائے گا then چلی چھوڑی وہ چلتے ہیں گیم میں bishop b6 آخر bishop b6 کا move کیوں چلا گیا میرے خیال سے topalove کے دماغ میں ضرور رہا ہوگا کہ یہاں black game plans بنا رہا ہے اس check کو دینے کے strong نہیں ہے پہلے یہاں کھیلا گیا quintex b2 اور quintex b2 ہونے کے بعد friends تیاریاں کیا ہیں کچھ یہاں اس طرح کی تیاریاں ہیں اور آپ کہیں گے کہ یہ اتنا fruitful move ہے نہیں لیکن e-tex d5 e-tex d5 ٹھیک ہے یہاں اگر مان لیتے ہیں کہ black e-tex d5 کے لیے جائے گا تو میرے خیال سے problems white کے لیے کچھ counter play ملتا ہے یہاں quintex knight کا move consider کیا جا سکتا ہے quintex participation آتا ہے game میں لیکن rook c8 کی option کو پہلے یہاں پر بلادمیر kramnik نے چنا then ہوا d-tex e5 with checking یہاں سے گیا e8 square اور further connections کیا جا سکتے تھے بھر کوئی problem والے کام ہے نہیں یہاں پر لیکن یہاں white نے bishop c5 square پر place کیا اور میرے خیال سے اس سے اچھا move ہو نہیں سکتا تھا black کو end کرنے کے لئے bishop آیا c3 square پر وہ بھی ایک check کے ساتھ quintex c3 کرنا ہی پڑا اور چونکہ white کا night pin ہے تو صحیح سمیہ ہے black کے چیک کو دینا اور quinn کی defense کو ڈیفلیکٹ کروا کر رکھ نا یہاں سی تو king tex a5 کا مطلب quinn tex c3 ایک چیک اور آئی ساتھ کے ساتھ تو یہاں ڈیسائیڈ کیا کام کرتے ہیں king سے بی pawn کو لیتے ہیں تاکہ چیک تو نہ آئے لیکن quinn tex c3 کریں اور میرے youtube چینل چیز گروہ پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انزار رہے گا thank you for watching and bye for now